بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انتخابہ 2018 کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور اب الیکشنز چند دنوں کی دوری پر ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ان کی دخابی مہم ہے وہ بھی اروج پر پہنچ چکی ہے اور یقیناً ووٹرز بھی اپنا دہن بنا رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم نواب شاہ میں موجود ہیں اور خصوصی گفتو کریں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری صاحب سے بلاول صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ کا بڑا ہیکٹک سکیجول ہے لیکن آپ نے پاکستان ٹیلویجن نیوز کے لیے وقت نکالا اور یہ آپ کا پہلا پی ٹی وی کا انٹرویو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ کا یہ پہلا الیکشن ہے لیکن جس دبردست انداز میں آپ نے الیکشن کیمپین چلائی ہے تو آپ کے سیاسی مخالفین بھی آپ کی تعریف کر رہی ہیں بلاستر سوال میں رہی ہے کہ اتنی اچھی کیمپین کے بعد جس میں رسپونس بھی ملا آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ریزلٹ ہے پیپس پارٹی کی پرفارمس دو ہزار تیرہ کے نسبت بہتر ہوگی آپ کا بہت شکریہ اور ہم نے ہم اپنا کیمپین کراچی سے لے کر خیبر تک اور پھر بنجاد کی جیٹی روڈ کے ہوتے ہوئے در واپس تھرپا کر کے ڈیزرٹ سے اور ابھی پھر آج سے میں نکل رہا ہوں اور الحمدللہ رسپونس بھی اچھا ملا ہے تو اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ کیوں نہیں یہ اس کا ریزلٹس بھی ریزلٹس میں یہ رسپونس جو ہے یہ نظر آئے گا اور ہمارا پرفارمنس بہتر رہے گا دو ہزار تیرہ میں میں دیکھ رہا تھا پیپس پارٹی میں 34 سویٹس لی تھی نیشنل اسمبلی میں تو ٹیلی جو ہے امپروو ہوگی کیونکہ پیپس پارٹی کے جلسے اچھے ہوتے ہیں ریالیز اچھے ہوتی ہیں آپ نے چونکہ افقیت ہیں پیپس پارٹی کا کیونکہ آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں ریالیز اچھی بھی ہوں لیکن ووٹ ریالیز پہ نہیں ملتا درو بیچر وہ نہیں ہوں جب بیسروں کے ہوتے ہیں تو پھر وہ برامیٹر ہو جاتے ہیں جب پاکستان پیپس پارٹی کے ریالیز ہوتے ہیں تو پھر برامیٹر نہیں ہو جاتے ہیں مگر میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ الیکشن نہ صرف الیکشن کیلئے لڑ رہا ہوں یا نہ صرف اقتدار کیلئے لڑ رہا ہوں ہمارا ایک نظریہ ہے اور ہمارا ایک وزن ہے تو مجھے شہید بی بی کا نام اکمل مشن کو مکمل کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن یا ایک دن کی جدوجہہد نہیں ہوگا اور یہ میرا پورا سیاسی زندگی کا جدوجہہد ہوگا جو ریسپونس مجھے میرا پہلا الیکشن کیمپین میں ملا ہے اس سے مجھے امید ہے نا یقین ہے کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ایک نظریاتی پارٹی شہید ذکر کارلی فٹو کی پارٹی جو ہمیشہ سے غریب امام کے مسائل حل کرتی آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ پوزیشن ملے بلوہ صاحب آپ کی لیکشن کیمپین میں ہمیں دیکھا کہ آپ موجود ہیں پیپس پارٹی کے آل ایڈرز موجود ہیں لیکن سابق صدر آسد زرداری صاحب فور فرنٹ پہ نہیں آئے کوئی جلسہ نہیں کیا کوئی جلوس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس کی کوئی وجہ ہے کہ وہ چیئر لین ہے پیپس پارٹی کے صدر زرداری صاحب بھی انٹیویوز بھی دے رہے ہیں ان کا پلان بھی تھا کچھ جلسہ کرنے کے لیے انفورٹنٹلی وہ اجازت نہیں ملا ایک جلسہ کے لیے جو آج ہونا تھا پوائنٹ اس کے میں پورا پاکستان گم رہا ہوں اور دوسرے سیاسی ہمارے جو لیڈرشپ بھی ہے وہ جگہ جگہ مختلف لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں مکہ زیادہ تر میں میرا جو پورا ملکہ ٹور ہوا ہے میں نے پاکستان پیپس پارٹی کا چیئرمن ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا زمداری تھا کہ میں نکلو اور میں کیمپین چلائے بلا سب پاکستان پیپس پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے اور ابھی بھی سمجھی جاتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سے جو انیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سندھ کی حد تک محدود ہو گئی ہے اس کا ووڈ بینگ پنجاب میں پہلے تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے خیبر پختنخواہ میں بھی اپیل ہے کیا وجہ ہے کہ صرف سندھ اور وہ بھی اندرونے سندھ تک محدود ہو گئی میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا ہوں اور جس طریقے سے ہمارے ریسیکشنز ہوئے ہیں اس پورے ملک میں یہ اس بات کی جواب بھی ہے کہ نہیں بالکل نہیں پاکستان پیپس پارٹی اس ملک کی وائد وہ پاکی جماعت ہے جس کو ہر جگہ سپورٹ حاصل ہے آپ جو ووٹ مانگ رہے ہیں میں آپ کے ایڈز بھی دیکھ رہا ہوں اس میں آپ اپیل بھی کرتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ وادہ نبھانا ہے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کس بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا اس لیے کہ آپ سابق پزیراعظم محترمہ بن عزید بھوٹو شہید کے بیٹے ہیں اور ذلکرکار علی بھوٹو کے نواس ہیں یا پھر اپنی کار کردے کی کی بنیاد پر یہ جو بی بی کا وادہ ہے is an all-encompassing philosophy now that covers the basic elements so obviously روٹی کا پرمکان علم سہت سب کو کام but there is also جمہوری نظام جو ہمارا ہے جو human rights ہے جو basic principles ہے اور جو غریبوں کے حقوق ہے نسانوں کے حقوق ہے مزلوروں کے حقوق ہے یہ overall philosophy ہے جو پاکستان people's party لے کر چل رہی ہے تو اس میں ہمارا achievements بھی شامل ہے اور ہمارا philosophy ہمارا نظریہ بھی شامل ہے اور آگے جانے کا جو راستہ ہے اس ملک کا with the direction we feel this country should be going وہ بھی encapsulate ہو جاتا ہے people's party performance کے لیے آپ کے پاس شوکر کرنے کے لیے کچھ ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں پاکستان people's party وہ واحد سبائی حکومت ہے جس نے اپنا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پروگرام ناصر شروع کیا مگر مساصل چل رہا ہے اچھا وفاق پہ ہم نے تو بینیزیو انشم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا مگر سبائی سطح پر ہمارا People's Poverty Reduction Program جس میں سے ہم غریب اوٹر کو بلا سوٹ کرزے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاربار شروع کر سکے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے ہمارا مہشت میں اپنا کدار ادا کر سکے 900,000 families have benefited from this program یہ بہت بڑا achievement ہے پاکستان people's party کا فوکس جو رہا ہے وہ on the bottom of the pyramid اور جو بھی اشیو آٹھا کر دے گے شب وہ پانی کا مسئلہ ہو پاکستان people's party وہ واحد حکومت ہے جس میں اس پر کام کرنے کی کوشش کیا ان کے محدود حسائل کے باوے پانی کا بہران تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے مگر واحد حکومت جس میں اس پر کام کیا اور دکھا بھی سکتا ہے کہ ہم نے کام کیا باقی حکومتیں صرف بات کرتے ہیں پانی پہ اور ہم نے 2000 آرو پلانٹس لگائے ہیں پورے سن میں جیسے کہ مٹھی کا آرو پلانٹ ہے جو ٹو میلین گیلنز پانی میٹہ پانی پیدا کر سکتا ہے ہم نے 1800 کلومیٹرز آف کنالز کو پکا کیا ہے جو نہ صرف پانی کا بچھت کرتا ہے مگر جو بنجر زمین کو آباد بھی کرتا ہے عوام کو روزگار بھی پہنچاتا ہے ہم نے چھوٹے ڈیمز بھی بنائے ہیں ہم نے جام شورو میں دراوٹ ڈیم بھی بنایا ہے آج ہی ہمارا there's so much more to do on the waterfront لیکن پاکستان people's party is the only party to have done anything on this front آپ چکے لیاری سے بھی لیشن لڑ رہے ہیں وہاں پر آپ کی جو ریلی ہوئی تھی اس پہ پانی کے حوالے سے بھی کوئی بات اٹھی تھی اور اس پہ بزارس پر کوئی شرک پسند اناثر بھی ہوں گے لیکن پانی کا ایشو بڑا ہائلائٹ ہوا تھا کہ آج کے دور میں we are living in 2018 لیاری میں پانی نہیں ہے کراچی میں بہت سارا جگہ ہے جہاں ہمارا پانی کا بہران ہے اور لیاری ان میں سے ایک ایسے جگہ ہے مگر جو پانی کا ایشو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان people's party اس پر کام کر رہی ہے اور demand بھی کر رہی تھی یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ صرف الیکشن کے وقت میں آنکھیں کھولے ہیں اور پانی پر بات کر رہے تھے جو احتجاج ہو رہے تھے اس پہ الیکشن سے ایک سال پہلے الیکشن سے چھ مہینے پہلے وہ پاکستان people's party کی طرح سے تھی اس لئے ہم جانتے تھے کہ ارسا کیا نائم صافی کر رہے تھے ہمارے صاف جس طریقے سے وہ متنازہ 1992 کو ووٹر اور جو ہے اس پر بھی implement نہیں کیا جا رہا تھا تو پاکستان people's party اس ایشو کو بار بار ریز کر رہی تھے وہ کوشش رہا تھا لیاری میں وہ ایک بالکل سازش تھا کہ چند ناصر سے کہ مجھے کیمپین they wanted to scare me from کیمپین they wanted to stop the پاکستان people's party chairman from going out to کیمپین وہ سازش میں اکام رہے انہوں نے اس دن ایک پندرہ منہ کا اپسوڈ کے لئے کچھ آگے خود آگے میرے گاری سے پہ چند ناصر نے پھتر مانے تھے مگر میرا جو لیاری کا کیمپین اس دن کا وہ تو نو دس گھنٹے اس کے پاس چلتا رہا میں بار بار گاری سے اٹھتا رہا اس علاقے میں واپس کیا رات کے اندیرے میں اور اس کا بھی سفر کیا اگر جنیوین پانی کا اسیو ہوتا تو تب تک تمہیں بھتروں کا شکار ہوا جاتا اس لئے لڑکانا چونکہ آپ لوگ کا ہوم ٹاؤن ہے آپ لوگ کا پاور بیس ہے کہتے ہیں بہت سے پنس وہاں پر ٹرانس پر لیکن وہ کام نہیں ہو سکا جو کہ ہو نا چاہیتا بھٹوس کا شہر ہے اور ماشاء اللہ میرا میرا اپنا شہر ہے لڑکانا اور میں ابھی ادھر سے لڑ رہا ہوں فر 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 انشاء اللہ میں جو بی میرا بس کی بات ہے میں اپنا شہر کے لئے میں اگر اس پورے ملک کے لئے کروں گا لڑکانا وہ واہر جگہ ہیں جہاں ناس we have so many universities medical universities law universities we have a a whole host of hospitals from heart cancer skin treatment بہت سارے hospitals مفت علاج بھی پہنچاتا ہے مگر میں بالکل مطمئنے ہوں گا نا اپنا گھر میں میں زیادہ کام کرنا چاہوں گا جو پرپاگینڈا کیا گیا ہے لڑکانہ کے خلاف وہ ایک مخصوص پرپاگینڈا ہے جو بار بار چلتا رہا ہے اور جو شید بی بی کو بھی وقت نہیں ملا لوگ کہتے ہیں ٹو ٹائم مزیری آزم ٹو ٹائم مزیری آزم کو ٹرم بھی کمپلیٹ نہیں کرنے لیا لیکن اس کی پاوجود ہم نے جو کام لڑکانہ میں کیے ہیں جو یونیورسٹیز کھولے ہیں جو ہسپٹلز کھولے ہیں جو ایکسٹیریر روڈز میں بہتری آئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کام ہے وہ کافی کام نہیں ہے میں نے اور کام کرنا ہے لیکن لڑکانہ کے عوام سندھ کے عوام پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ میں یہ کام کروا سکتا ہوں اور میرے مخالفین یہ کام نہیں کر سکتا آپ نے پولیٹیکل ویل ہے نہ صرف پولیٹیکل ویل ہے کپیسٹی ہے انہوں نے میرے مخالفین کے دور دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے ان کے لئے کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل آپوینٹ ہے عمران خان صاحب وہ آج کراچی میں جلسہ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تجربہ نہیں ہے ان کو پاکستان کی پولیٹیکل ریالیٹیز کا نہیں معلوم وہ ینگ ہیں یوتفل ہیں لیکن انہیں پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹی کا نہیں معلوم یوتفل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے نہیں کرنا چاہیے خان صاحب کا میسیج یہی تھا کہ نوجوانوں کو آگے آنا ہی چاہیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میرا تو میسیج ہوگا اس ملک کے نوجوانوں کے لئے وہ یہ ہوگا کہ آپ ان باتوں کو نہ سن لے لوگ کہتے ہیں کہ you're too young you don't have the experience نہیں ہم majority میں ہیں یہ ہمارا مستقبل کی بات ہے اور اس ملک کی ہر نوجوان کو آگے آکے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور خان صاحب کو experience کے بارے میں بات کرنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کچھ ہمیشہ سے اسی experience argument خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا اور اس وقت اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا grand democratic alliance آپ کو tough time دے گی اس پہ جواب دیجئے گا اور تنجاب میں آپ کی اپنی expectation کیا ہے کیونکہ جو whosoever wins پنجاب they form the government and unfortunately people's party ایک طویل ہرچے سے پنجاب میں perform نہیں کر پا رہی اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس پہ آپ کی اپنی expectation اور جی ڈی اے کتنا tough time دے گی یہ تو میرا پہلا election ہے میں ابھی آیا ہوں میں ابھی لڑ رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک election کی لڑائی نہیں ہے میں اس پورا سیاسی زندگی کا جدوجہت ہوگا اور جہاں تک جی ڈی اے اور دوسرے کٹ پٹلی جماعتیں ہیں کٹ پٹلی کٹ پٹلی جماعتیں ہیں یہ جنور نہیں ہے یہ جو پیر پگاڑا صاحب ہے مہر ہے انہوں نے کٹے کیے گئے ہیں ہم جانتے ہیں یہ پہلے بھی کٹے کیے گئے تھے اور پہلے بھی کوشش ناکام رہی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ناکام رہی ہیں خود ان کے candidates کہتے ہیں publicly جیسے کراکشی میں ان کا ایک candidate ہے candidate ہے اس نے publicly کہا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کون پہلے بھی ہمیں بنایا تھے وہی کوتے ہیں آج بھی ہمارے پیچھے ہیں میرے candidates کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے پریشر یاد آ رہا ہے کہ اس پہ جوئن کرو وہاں جوئن کرے ووٹرز پہ پریشر آ رہا ہے سپورٹرز پہ پریشر آ رہا ہے تو اس پر صاف نظر آتے ہیں کہ یہ کھٹے کیا جا رہے ہیں اور جو ناکام کوشش بھی کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کراچی میں وہ پی ایس پی ایم کیو ایم کو دوسرا فیکشنز کو کھٹے کرنے کے لئے وہ بھی صاف نظر آیا کہ قوت ہے اس کے پیچھے تھے اور وہ ناکام ایک کوشش تھا یہ اس کوشش کے لئے وہ کافی لگے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کوشش بھی ناکام رہے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام پر بھروسہ رکھتی ہیں پجاب کی طرح پلٹیکل سینیریو پر آتے ہیں بلاوال صاحب وہاں پر تو جو اپینین پولز ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی تو فگر آؤٹ ہی نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے لئے ذرا بودرنگ نہیں ہے سول سرچنگ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پنجاب سے بہت کل وائپ آؤٹ ہو گئی ہے اس الیکشن سے میں ضرور نکلا ہوں لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہتکنڈے ہمارے سامنے کرے کیے جا رہے ہیں جو ڈیفکلٹی سپیس کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی اتنا انپاپلر ہوتا تو یہ ڈیفکلٹی ہم کیوں فیس کر رہے ہیں مگر میں اس سب چیزوں سے مایوز نہیں ہوں اس سے جو خوپ جو جوش جو جذبہ میں نے دیکھا ان نوجوانوں نے جس نے ہمارے راستقبال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں وہ سپیس ہے ایک نظریاتی میں شہید مہترمہ بین علی بھٹو نہیں ہوں میں شہید ذلفکار علی بھٹو نہیں ہوں میں نے اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے اور میں نے یہ جدو جہد بننا ہے میں ان کے لیے ان کے نظریات کے لیے لڑ رہا ہوں اور میں وہ جگہ لے پاؤں گا اس لیے اس لیے لے پاؤں گا اس لیے جو پاکست سیاسی جو ماتو جو ہیں ان کا نظریہ ایک ہے ان کا معیشت پہ پولیسی ایک ہے ان کا انٹرنیشنل افیس پہ پولیسی ایک ہے ان کے انتہا پہ سندی اور دیشنگردی پہ پولیسی ایک ہے اس ملک کو ایک دوسرا آپشن کی ضرورت ہے تو وہ دوسرا آپشن تو خان صاحب کہتے ہیں میں ہوں یہ پیپرز پارٹی اور پی ایم ایم ایس تو سکیٹرز کو میں ایک اصل آپشن ہوں دیکھو جو خان صاحب سٹیٹس کوہ کا زکر کرتا ہے پس یہ پورا ملک جانتے ہیں کہ سٹیٹس کوہ کا قوت سیاسی جماعتوں نہیں ہیں وہ یہی کوتے ہیں جو کٹپٹلی جماعتے بناتے ہیں جو کٹپٹلی اطاعتے بناتے ہیں جو ہمیشہ سے ام خان خان جیسے آئی جی آئی علائنس کو سپورٹ کرتے ہیں امران خان سٹیٹس کو کے خلاف نہیں ہیں امران خان سٹیٹس کو ہے سٹیٹس کو تھا سٹیٹس کو رہے گا لیکن میں جو الٹرنیٹیو کی بات کر رہا تھا اس ناٹ جیسٹ جو زیادہ گالی دیتا ہے جو زیادہ ظلم دیت کرتا ہے جو زیادہ نفرت کرتا ہے میں پولیسیز پہ بات کر رہا تھا سیاسی سوچ پہ بات کر رہا تھا اس میں اگر ان کا پولیٹیکس ایک ہے اگر ان کا ایکنومکس پہ پولیسی ایک ہے اگر ان کا انٹرنیشنل افیرز پہ پولیسی ایک ہے اگر ان کا انتہا پسندی اور دیشنگردی پہ پولیسی ایک ہے تو آپ مختلف جماعتوں کو دے رہے ہیں but the product you get in return is the same پاکستان پیپلس پارٹی وہ واہ جماعت ہے جو اوٹرنیٹک جو رکھی پسند جمہوری پسند option ہے اس ملک کے لئے کیا بات ہے اسے ایک بات میں بریک پہ جاؤں گا کہ پیپلس پارٹی کے جو بڑے نام تھے ندیم افضل چند نظر محمد گندل امتیاز صدر وڑائی ڈاکٹر فردوس آجے قوان and the list goes on and on and on وہ آپ کی قیادت کے ہوتے ہوئے اور آپ کہے ہیں ہم متبادل دے رہے ہیں سب نے پیپلس پارٹی چھوڑی اور پی ٹی آئی جوائن کر لی پھر کیا وجہ ہے آپ پیپلس پارٹی کی تاریخ جانتے ہوں گے میں شہید موترمہ بہت بین ازید بھٹو بہت کام عمر میں زیادہ لاکھ کے عامرت کے مقابلے کرنے کے لئے موجود تھی لگ رہی تھی اور تقریبا ہمارا پورا سی اسی نے شہید موترمہ بین ازید بھٹو کو چھوڑی تھی پورا سی اسی مگر شہید موترمہ بین ازید بھٹو نے احمد نہیں آ رہی کارکرم کے ساتھ مرگوئی اور جد و جہد آگے چلا میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کچھ انکلز اور آنٹیز نے چھوڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں چھوڑے لیکن میں اپنا مشن پر قائم ہوں اپنا نظریہ پر قائم ہوں اور میں شہید موترمہ بین ازید بھٹو کو نامکمل مشن کو اگر میں اکیلا ہوں یا پورا دنیا میرے ساتھ ہیں میں مکمل کروں گا چلا بیوئرز ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پیپس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہماری جو سپیشل ٹاک ہے وہ جائد رہے گی ٹیک اپ بریک ویلکم بیک پیورز ہم گفتو کر رہے ہیں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بلاول صاحب یہ بتائے گا کہ الیکشن جیسے آج بائیس جولائی ہے تو تین درمات الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت سے انیلسٹ کہہ رہے ہیں اب تو بہت سے پرڈیگل پارٹیز کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور شاید کسی پارٹی کو مجورٹی نہ مل سکے ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کان کھڑی ہوگی گورنمنٹ کے کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنے گی یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ لوگوں کا جو سیاسی جن میں سیاسی ترجبہ ہے جو الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں جو نون لیبل پلینگ فیل کی بھی بات کر رہے ہیں کمپلینز بھی ریز کر رہے ہیں مگر جو بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گا پیپلز پارٹی کے بغیر وہ حکومت نہیں چل سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک theoretical question ہے ابھی تک الیکشنز ہوئے نہیں ہیں تو الیکشنز کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں میں نے ابھی تک جو کہتا رہا ہوں یہ ہے کہ that I have ideological issues with نون لیگ and with پی ٹی آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگا ان میں سے ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے ایک طرف اس ملک کے بہت سارے مثائل ہے ہمارا معیشت کا بہت پورا حال ہے جو انٹرنیشنل لیبل پہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارا پوزیشن ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے I mean بہت سٹیجز پہ ہمارا انتہار صندی ردیشت کر دی پھر سے ایک ان کا اتنا شرح دکھا رہا ہے دوسری ساتھ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بیسک پرنسپلز ہے ایٹینٹھ امینمنٹ این ایف سی اوورڈ سٹرنثننگ اف پارلمنٹ یہ سب چیزیں کو مدناز رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لینا پڑے گا ٹیکن بلاو سب سینٹ کے لیکشنز میں آپ لوگوں کے ایڈیالوجی کا ڈیفرنسز کے باوجود بھی ہمیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں آپس میں کلابریشن ہوا تھا اور اس کلابریشن کے تحت چیئرمنٹ سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب ہوا تو ایک تو مثال موجود ہے نا پریسیڈنٹ تو موجود ہے کہ آپ اور پی ٹی آئی نے سینٹ میں سینٹ ڈیلیکشن جیتے ہی کے لیے کیوں کے ساتھ کوپریشن تو کیا سینٹ الیکشنز کے وقت ہوتے ہوئے بالکل پارٹی نے یہ پیسلہ کیا تھا کہ بہتر ہوگا اگر اپوزیشن چیئرمنٹ سینٹ لے ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کر چیئرمنٹ چیئرمنٹ کا عوضہ لے ہمارا جمہوری نظام چلتا رہے الیکشنز ٹائم پہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا امیدوار کا آخر وقت میں کوئی کسی نے ایک یو ٹرن لے کر ایک کنڈیشن ڈالا ہم نے ووٹس کی بات تھا نمبرز کی بات تھا اور ہم نے مل کر چیئرمنٹ سینٹ کا پوزیشن لے لیا مگر چیئرمنٹ سینٹ کا جو پوزیشن ہے وہ حکومت نہیں ہے چیئرمنٹ پالیسی نہیں بناتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو مجورٹی ملتی ہے اور میں آپ کے بیانار دیکھ رہا تھا آپ نے کہا پیپلز پارٹی جیت جائے گی پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھوٹو زرداری صاحب ہوں گی یہ جو کوالیشن کی بات کر رہے ہیں تو جب جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ صدر زرداری جو ہے اس کے پاس وہ تربیت ہے experience بھی ہے اور اس کے پاس اس کے پاس وہ تربیت ہے پاکستان 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 to manage a very difficult and complicated coalition government but also achieve historic achievements as far as the 18th amendment or the NSC award or CPAC Iran-Pakistان gas pipeline گلگل گلتستان environment order خیبر پکتون خواہ کے جو نام infrastructure projects جو ہم نے مشکل coalition حکومت کو چلاتے ہوئے بنایا تھا لیکن فوکس میں تو آپ ہے بلاول بھٹو صدر زرداری جو پوچھا جاتا ہے تو صدر زرداری کہتے ہیں کہ میں بہتری میند اور ہوں کا تو پھر یہ فیصلہ پارٹی کو لینا پڑ گیا کیونکہ زرداری صاحب آسی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ پارٹی فیصلہ کرے گا الیکشن کے بعد کون ہمارا آخر میدوار ہوگا لیکن میرا میرا پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر کوالیشن حکومت بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلمانٹرین کا صدر صدر زرداری is best place to coordinate that to facilitate that to work with other parties مگر میں بالکل تیار ہوں ہر چیلنج کو accept کرنے کیلئے قبول کرنے کیلئے اور الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون سے فیصلہ لے گا الیکشن کے بعد آپ کو political stability نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک نئے چارٹر of democracy کی بھی بات کی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کے بعد ہمیں وہ political stability نہ پارٹی کھلی گفن 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 چارٹر of democracy is not an economic document اور جب میں نے ایک نیا چارٹر democracy کی بات کی تھی ایک سوال پوچھا گیا مجھ سے کہ آپ نون league کے ساتھ چارٹر of democracy پہ آپ کا کیا پسیشن ہے اور جانتے ہوں گے کہ ہم سمشدی نے ہمیں دوکھا دیا اور جو ہم نے بہت سارا implement کیا تھا charter democracy پہ جو رہ گیا تھا نون league اپنے سیاست کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنے دیا جب میں نیا charter democracy کی بات کر رہا ہوں I call for a more comprehensive charter democracy that is as a result of the situations of today that document چیلنج ہلس ان کو بھی اس کو بھی مدر نصرے رکھتے ہوئے ایک charter democracy جمہوری بسند parties کو پہ سوچ نا چاہی ہے جس سے ہم پارلمان کو ایک مضبوط کردار اس کو ادا کرنا چاہی ہے ایک جمہوری نظام میں ہم وہ واپس لے آس سکے جو اکانومی کی بات ہے وہ پارلمان پیسلہ کرنا چاہی ہے وہ حکومتی کے پیسلہ ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ ایک چارٹر اکانومی بھی بات ہوتی ہے اس پہ بلاو سب کی آپ پی ایم 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 کی بات کی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی رہ لینا چاہوں گا فارم پرمیسر نواز شریف اور ان کی بیٹی اڈیالا جیل میں ہیں ان کے داماد جو فارمر ایم ایم ای کیپٹن سفدر وہ بھی جیل میں کل ہنیف اباسی جو نون لی کے کینی ایرال پنڈی سے انہیں بھی سزا ہو گئی وہ بھی اڈیالا جیل میں نون لی کہنے کہ انہیں دیوار سے لگائے جا رہا ہے دیکھو میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے جب جہاں میں نے تحفظات ایکسپریس کیا وہ یہاں تھا کہ ان کے کارکن کو یا ان کے لیڈیشپ کو کس بنیاد پہ اس دن کو آریس کیا گیا جہاں تھا خنیف اباسی کی بات آپ کرے یہ آج کی کچھ خبر ہے میں تھوڑا مصروف میں پورا کیس کا مجھے نہیں پتا سیادہ ڈیٹیل سے انیس ہیں بات بلکل وہ امپریشن تو جا رہا ہے کہ ایلیکشن سے ایسا کوئی فیصلہ آنا کریییٹس کونٹرویسی 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 کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل اوپیننٹ میں نام لے تو عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آسر زرداری صاحب یہ ایڈیال ہے جیل میں جائیں گے یہ عمران خان کا خوائش رہا ہے کافی دیر سے مگر صدر زرداری صاحب نے پہلے بھی جیلز دیکھے ہیں آمروں کے جیلز دیکھے ہیں نواز شریف کی جیلز دور سے جب ہم نے زیعہ اور حق کی عاملیت کے خلاف لگتے ہوئے ایک مخصوص کنڈیشنز میں حکومت بنائی تھے آئی جائے کے مقابلے کرنے کے لیے تو ایک سازش کے تحت ایک آدمی کو ٹاگٹ کیا کیا تاکہ وہ شہید محترمہ بین عزی بھٹو کو بلیک اکمیل کر سکے میں سلام پیش کرتا ہوں سکر زداری صاحب کو کہ گیارہ سال جیل میں رہ کر کوئی کنڈکشن کے بغیر without a کنڈیشن it's human rights abuse torture ہونے کے باوجود he did not compromise on his principles he did not compromise on his politics he did not compromise on his ideology اور ہم صرف ایک moment پہ compromise کرتا تو ہم ہمارا جمہوری جید جہد شاہد undermine کیا جاتا اور الحمدللہ ان شاب cases میں with time he's been proved innocent اور ابھی جو ریسنٹ case آگے جس میں فائی یہ تو پھر سے بڑا عجیب بات ہوتا ہے نا کہ election کے right in the middle of the election ایک جہد of the institution فائی who is somebody who people's party has already complained about before being politically biased جن کا خود ایک رشتہ دار ہمارے خلاف لڑرا ہے election میں اور پھر وہ فائی جہد gives somebody the responsibility for the GIT to run this investigation who is a man in charge of a prison when my father was tortured who actually facilitated the transfer of my father to the place where my father was tortured so وہ آدمی جس پر ہم نے F.I.R. بھی کاتا ہے اس کے خلاف وہ آدمی that facilitated my father's torture is conducting a so-called investigation ہم نے پہلے بھی cases فیسے کیا ہے ہم آج بھی فیسے کریں گے لیکن اس قسم کی متنازہ steps چھو ہو رہے ہیں یہ سپریم کوٹ ہو رہے ہیں اور جب نوازشری صاحب جی ای ٹی پہ کہتے دے کہ وہ پولٹیکل موٹیویٹی ہے اس میں سپریم کوٹ اوور سی کر اس لیے آپ کے اترازات ناجائد ہیں جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس کو چیف جسے صاحب نے چھوٹ بھی دی نا الیکشنز کے بات تک کی مجھے ایک جو میرا پوزیشن تھا جو باقی سیاسی جماعت جمپ کر رہے تھے میں کہ رہا تھا کہ پارلمان کو ایک حل نکانا چاہیے نوازشری صاحب نے مٹھائے بانٹے تھے جب جی ای ٹی فرم کیا کیا پانیما ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا اور کافی تحصیل کے بعد اس کو اٹھایا گیا ایک انٹریر منسٹر کہہ رہا ہے آپ ای سی پی پہ ہو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آپ ای سی پی پہ نہیں ہو وہ ایک کانٹرویسی پیدا کیا جاتا ہے جب پھر آپ کہتے ہو کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ الیکشن کے بعد ان دونوں کو نہ اگر آپ اپنا کیس چاری رکھے اور پھر ان دونوں کو ایک نیوز آتا ہے کہ وہ اپس کانڈرز بن جئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی کیسے سے پیلے مقابلہ کیا ہے کیسے سپریم اپنے سپریم اپنے سپریم اپنے اپنے سپریم سپریم انشاءاللہ ہم یہ بتائے کہ آپ تین جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیاری مالا کند سے لڑکانا سے تو کیا ایکسپکٹیشن ہے تینوں سیٹے جیتے گے یا کہاں پر اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے اور میں سکنے دیکھ رہا ہوں میرا پارٹی پورا پاکستان میں لڑ رہا ہے میرا امیدوار بھی ہر جگہ سے لڑ رہے میں ان کے دیے بھی کیمپین کر رہا ہوں اور میں نے مالا کن بھی کیا کیمپین کرنے کیلئے جلسہ کرنے کیلئے انفورچنیتلی مستو انسیدنٹ اسی وقت ہوا تھا ہم وہ جلسہ نہیں کر پائے مگر میں پہنچ رہا تھا ملکہ میں نے محبت بھی دیکھا وہ استقبال بھی دیکھا جلسہ کینسل ہونے کی با وجود جو جذبہ اور جس اندار سے ہمارا استقبال ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پارٹی کا پوزیشن وہاں بہت مضبوط ہے میں یہ الیکشن صرف جیتنے کیلئے نہیں لڑ رہا ہوں میں یہ ملکہ میں بھی کہا جیت یا ہار میں ان ایشیز کو ریز کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے مسائل کو نیشنل سطح پر لینا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہے ہمارا زیادہ فوکس تھا کہ جو پس ماندہ علاقے ہیں جو دیشت کردی میں زیادہ نفصان ہوا ہیں ان کے اشیز کو فور میں لائے جائے اور جب ہم آپ پیشنز بھی کرتے ہیں ہم صرف آپ پیشنز نہیں کرتے تھے ہمارا ایک فوق پرانک پروچ تھا کہ دیموکرسی دیالوج and سمجھ ایس تملہ کہ خواہ ہوخوا ہر اب v کے بد اس طرح س ہوا تھا اور بہت س mél مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جیت یا ہار ہم ان مسائل کو عوام کے سامنے پیش کریں گے سر یہ بدائے گا پھر ایک دو بس آپ کے اینڈ میں پرسنل قویسٹنز ہیں آج دیائی خان میں بھی باقیہ ہوا ہے دہشت گردیگر پی ٹی اے کے جو کینیڈیٹ ہیں اسرار گنڈپور صاحب ان پر خودکوش حملہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ اکرم دورانی صاحب کہ بھی کافلے کوئی آپ نے مستون قریب بات کی حارون بلور صاحب کے آپ گھر بھی گئے تھے بشیر بلور صاحب کے ٹیرزم کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز میں کس طرح پولنگ ڈے پہ ہم اس کو پیسفل ایکسرسائز بنا سکتے ہیں دیکھو جہاں تک انتہا پسندی اور دیشت گردی ہے ایک تو obviously we can jam across the board جب بھی ایک دیشت گردی کا باقیہ ہوا ہے لیکن انتہا پسندی اور دیشت گردی ایک دن میں ختم نہیں ہوتا ہے ہم بڑی مشکل سے مختلف پوائنٹس پہ ایک نیشنل کنسنسز پہ آئے ہیں چاہاں وہ ہماری حکومت میں ہوں جب ہم نے پارلمان کو اعتماد میں لے کر سواد میں اور مختلف جگہوں میں آپریشنز کا کنسنسز بنایا یا ای پی ایس کے انفورشنی انسیڈن کے پاتھ ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان پہ کنسنسز بنایا تھا مجھا انفورشنیٹلی اس پر نہ صرف ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ کنسنسز مینٹین بھی نہیں ہوا ہے اور جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں اس الیکشن میں وہ دیشت گردی واقعے بھی ہو رہے ہیں مگر جو ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان میں کہا کہ ہیٹ سپیچ نے علاو کیا جائے گا اس الیکشن میں ہو رہا ہے جو ہم نے کہا کہ کلدن تنظیم دوسرے نام سے نہیں آ سکیں گے وہ اس الیکشن میں ہو رہا ہے تو جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے اس ایشیوز پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم انفورشنیٹلی وہ کنسنسز نہ مینٹین کر کے اس پر انفلیمنٹ نہیں کر کے وہ سیریس نہیں دکھا رہے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوگا دیشت گردی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم نے ایپسلوٹلی انکومپرمائزنگلی جہاں تک انتہا پسندی ہے اس کو فورپران پر لینا پڑے گا اور جو ہر لیول پہ اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور کمیشنہ پیپس پارٹی کا پہت پچیلی پروگرم ہے اس کے لئے ویگرے اس we need other political parties other political parties other stakeholders to be genuine in wanting to compact میرے دستر چند پرسنل قویسٹن موٹرمہ بینیسیر بھٹو صاحبہ کی ماشاءاللہ پاکستان کی نیشنل لیڈر تھی ان کی بڑے اچھے پورٹریٹس بھی لگے میں آپ ان کے سابزادے ہیں میں دیکھ رہا تھا یور نائنٹین جب ان کی ایسیسنیشن ہوئی تھی راول فنڈی میں کافی سال گزر گئے ہیں اب آپ خود پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن ہیں اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے اور آپ جب اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جس کو محترمہ نے بڑی زبردست طریقے سے لیڈ کیا تھا آپ کے کیا اس وقت ایمز اور ابجیکٹیوز ہیں پی ٹی بی کی ویورز کو ذرا بتائیے گا محل کا فرحہ پیسی کبھی جب جب اس اتناقات ہونگے کیا ہونگے کسی کا والدہ کو اس طریق سے شہید کیا جاتا تو I don't want to go into details about emotions or anything it's important in politics to keep emotions away from the practical implementations of politics but here's a rule کہ کوئی بھی بیٹا ہو اگر اس کا پورا سیاسی زندگی کا جو مقصد ہے جو موٹیویشن ہے جو میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں شہید موٹیمہ بینیسی بھٹو کا نام کامل نشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ موٹیویشنل فیکٹر ہے ڈرائیوینگ فیکٹر ہے اور میں اس لیے سیاست کر رہا ہوں میں اس لیے ان ایشیوز کو اٹھا رہا ہوں میں اس لیے اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں اور اس فار ایز ایموشنز ای کنسرن وہ تو ضرور ہوتے ہیں میرے خاندان نے کافی اس قسم کے باقیات سے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو ایڈونٹو سایبا اور بختار صاحبہ وہ بھی پریکٹیکل پولیٹکس میں آئیں گی جس طرح آپ آئیں گے آج تک وہ الحمدللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں ہمارے لئے لئے اور انشاءاللہ تہالہ ایلیس ایک ان میں سے پہلیو پولیٹکس میں آتھ مجھے سپورٹ کرے گی جی آسفہ بلاو سے بھی بتائے گا پرسنل آپ کے مائل سٹونز کیونکہ زیادہ بتائے آپ نے ماشاءاللہ بڑے عداروں سے تعلیم حاصل کی پولیٹکس میں آپ آئے کیونکہ آپ کے بلڈ میں ہیں آپ کی فیملی میں ہیں پرسنل آپ نے کوئی بینچمارک رکھے میں ہیں کہ اٹھارہ میں یہ پرفارم کرنا ہے پر انشاءاللہ تائیس میں یہ پرفارم کرنا ہے ہوتے ہیں نا ہر چپ پہ رکھے ہوتے ہیں کوئی ہمار سے شیئر کریں گے جی بھی کوئی سکتے ہیں ہوتے 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 جب ہوتے ہوتے کچھ ہوتے 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 ہیں پر کچھ اور ہوتے ہوگا ہے وہ خیلی نہیں بھی سمجھائیں کہ آپ نوے دین میں نادے شدگردی ختم کر سکتے ہیں آپ نوے دین میں نا کرپشن ختم کر سکتے ہیں کچھ nothing can be achieved without hard work without effort and without equality and rule of law server you wish you best of luck بہت شکریہ ließر ویورز ہم نے خسوسی گفتگو کی چیارمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرگاری صاحب سے جن سے ملکی سیاست انتخابی سیاست پیپس پارٹی کی سیاست اور کچھ ذاتی نوعیت کے بھی سوالات کیے یہ بلال بروٹو زرداری کا پارستان ٹیلوی نیوز کو پہلے انٹرویو ہے اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا الیکشن کوریڈ دوہزار اٹھارہ کے سلسلے میں جس گفتگوئی اس حوالے سے مجھے سید انوارو الحسن اور پوریو پرشن ٹیم کو نواب شاہ